اب اگر میں کھانوں کے ذائقوں کی بات کروں اور پھر سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد کا اس کے اندر نام نہ ہو تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی میں اس وقت ایسی ایک لوکیشن پر موجود ہوں کیونکہ ہیدر آباد کے کھانے چاہے وہ صبح کا بریک فاسٹ ہو چاہے وہ پھر لنچ ہو یا پھر ڈینر ہو بار بی کیو ہو یا پھر فاسپوڈ یا کسی بھی کورنر پہ کوئی بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا کیا یا کیا سٹال کیوں نہ ہو آپ کو ہر جگہ ایک ایسی ایک ذائقہ مل جاتے ہے ہیدر آباد شہر کی میں بات کر رہا ہوں کہ لا جواب ذائقہ ہیں اور ایسی ایک لوکیشن پر لطیفہ بہت سات اور آٹھ کے سنگم پر موجود پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوک پارک سویٹ کے نام سے میرسات یہاں پر میں جس لوکیشن پر موجود ہوں پیچھے آپ دیکھیں یہاں پر حلوہ پوری کا ایک سٹال ہے بہت بار یہاں پر آ چکا ہوں ان کا ذائقہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹیسٹ کر چکا ہوں لا جواب اور آج سوچا تھوڑا ویکیشن سیلری یہاں حلوہ پوری کا مند کر رہا تھا تو آپ سب لوگوں کو بھی وزیٹ کروایا جائے آپ کو بھی بتایا جائے کہ ایدر آباد کے ناشتے کیسے ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ پر ملتی ہیں ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ایک انٹرسٹنگ ویلیو کے ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک تبہ پھر پرازے مسادر خدمت امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ویلوگ اچھا لے گا ساتھ رہے گا اب نیو پاک سوئٹس جو اس وقت لطیفہ باد نمبر 7 کی لوکیشن پر موجود ہے اچھا ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کا جو حلوہ پوری جو سسٹم ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے یہاں پر یہ بن رہا ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر مٹھائے بھی موجود ہیں جنب اگر آپ کا دل مٹھا کھانے کو کر رہا ہے تو پھر آپ مٹھا بھی کھا سکتے ہیں سائککی کی اگر میں بات کروں کیونکہ میں خود یہاں کا ذائقہ کئی بار چک چکا ہوں اور آج آپ سب لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ اسلام علیکم سر کیا حال نکھے ریسے ہیں یہ حلوہ پوری کی میں بات کروں تو پوری جو ہے وہ اس وقت تیار ہو رہی ہے اس وقت صبح کا ٹائم ہے مگر یہ سلسلہ جو ہے 12 سے 1 بجے تک کیوں ہی چلتا رہتا ہے اور بھیڑ میں رش میں اضافہ یہاں پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے لدیو ابا سات اور آٹ کی سنگم پر باقیہ نیو پاک جو سویٹس کے نام سے یہ شاپ ہے اور یہاں پر عوام کا رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ آج کل وکیشنز چل رہی ہیں اسکول کی تو ظاہری بات ہے بچے بھی اسکول تو جاتے نہیں ہیں چھٹیاں ہیں تو پیرنٹس بھی کچھ دیر کے بعد وکیشنز ہیں تو اٹھنا ہوتا ہے تو یہ سلسلہ تقریباً بارہ سے ایک پر تک کلتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ان کے مالک بھی یہاں پر موجود ہیں جو ہونر ہیں یہاں پر جو ہوتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور یہاں پر جو پبلک موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے تو میرے ساتھ رہے گا یہ ان کے سالن ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ دو قسم کے سالن ہوتے ہیں ایک چینے والا ایک دال مکس میں ہے اچار بھی ہے اگر چٹ پٹا کھانے کو دل کر رہا ہے تو اچار بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے کیمے کا پراتا جو بنتا ہے اور اڑ جاتا ہے بہت پسند کیا جاتا ہے عوام میں یہاں کا اس کے علاوہ جو ہے وہ حلوہ ناجواب کیونکہ ان کی سویٹ مٹھائی کی بھی یہ اسٹال ہے دکان ہے تو اس میں اگزائکہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹکیاں جس کو کہتے ہیں یہ ٹکیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جناب یہ سسلا پچھلے پچاس سے ساٹھ ساعت سے یوں ہی چلتا آرہا ہے اور ان کے جو لوکاپٹر کرتے ہیں بھائی ان کا بھی یہی کہنا ہے اور یہاں پر بھیڑ میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے تقریباً بارہ ایک بجے تک یہ سسلا یوں ہی چلتا رہتا ہے یہ پیچھے بھیٹے ہوئے ہیں یہ ان کے اونر ہے جو یہاں پر لوکاپٹر کرتے ہیں باہر ہلوہ پوری کے سٹال کو اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مواملات ہیں ان کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے باز کرتے ہیں مرحباً سر کتنا وقت ہو گیا آپ کو جو یہ آپ یہ ہلوہ پوری لوگوں میں جو زائکہ ہے وہ بانٹ رہے ہیں تقریباً ترے پن چون سال ہو گئے ترے پن چون سال ہو گئے ترے پن چون سال ہو گئے اضافہ میں نے تو جب سے یہاں پر میں نے ہوت سمالا دیکھا ہے اب کیا ریشو ہوئے مہنگا ہی بہت زیادہ ہے شکر ہے کہ یہ تینے کی بات ہے مہنگا ہی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ آپ لوگوں کے پاس کیا کیا چیزیں مل بلے ہیں آپ پرات ہوتا ہے ہلوہ پوری مال پورا ہوتا ہے چولے کا سال ہوتا ہے ہلوہ سال ہوتا ہے پوری ہوتا ہے اس کے علاوہ مٹھائی میں مٹھائی کے پاس میں بات کروں مٹھائی کے علاوہ بھی کچھ چیز ایک خاص بات آپ کا کچھ آدمارا بات ہے آدم Warner رہے یوہ اس کے پاس بات کر رہا ہوتا ہے میں نےミلتے ہیں یہ گھی بہ 열심히 ملتا ہے آپ؟ جیسی گین، پرکر کرنے والا رکھتے ہیں گرمی میں تو رننگ کم ہوئی تھی تو اس میں رکھتے نہیں ہیں حلوہ پوری کی میں بات کروں تو پوری کیسے ریٹ سے یہاں پر اویلیم ہے؟ 35% پوری ہے کارانٹا ہے 7-20% اور حلوہ ہے 480% مالکوڑا ہے 33% حلوہ پوری ہے حلوہ پوری ہے تو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے حلوہ پوری ناشتے میں زیادہ پوری ہے پوری ہے پوری ہے پوری ہے سر ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کے رسگ میں مال میں کاروبار میں برکت ڈالیں ہمارے سر بھائی پوچھتے ہیں ان سے ہم نے صبح صبح کا وقت ہے یہ بھی بیزی ہوتے ہیں تو ان سے ہم نے بات کی اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو محشہ خوش رکھیں سب سے پہلے تو آپ کو دکھا دوں کہ سویٹس کا کارنر ہے اندر ان کے مٹھائی یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر کافی چیزیں آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو کسی جنرل سٹور پر جانے کی بھی مجھے لگتا ہے کیونکہ کافی چیزیں انہوں نے موجود ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ مٹھائی اس کا ذائقہ بھی بہترین آپ دیکھ سکتے ہیں ذائقوں کی بات اگر ہو اور پھر ہیدر آباز کا نام نہ ہو تو ایسا ممکن ہو نہیں سکتا اب گرمہ گرم ہلوہ پوری کھانے کو من کر رہا ہے اور فریش آئل اور فریش ہر چیز یہاں پر دستیاب ہے نیو پارک اور یہاں پر جو ورکرز ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو سوان ہے سفائی کا نظام بہت زبردست کوئی آئجینک سسٹم یہاں پر موجود نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہو اور سسٹم بہت بہترین ہے دوسرے اسٹالز کے مقابلے میں ایک اچھا انہوں نے محول پروائیڈ کیا ہوئے جو سوڑتیاب ہے لتیبہ باد نمبر 7 نیو پارک سویٹ کے نام سے ایک اچھا بہترین چیز پروائیڈ کر رہے ہیں اوام تک زائقہ پچاس سے ساٹھ سال ہو گئے اس عرصے میں انہوں کا زائقہ تبدیل نہیں ہوا مہنگاہی دن با دن بڑھتی جارہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ان کے ذائقے میں کوئی بھی فرق موجود نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے میرا آپ سب لوگوں کو سجیشن ہے کہ ناشتے کو دل کر رہا ہے پچھوں کو لے کے آئیں اور ایک دفعہ نیو پارک سویٹس پر ناشتہ کھانا ہے وہ آپ نے کھانا ہے اس کے علاوہ یہاں کھانے کو دل کرتا ہے تو پھر جاتے ہوئے تھوڑی سی مٹھائی آپ نے ضرور لے کے جانی ہے اپنا بہت خیان لکھئے گا زندگی رہی تو نیکس ویڈیو میں نیکس ویلوگ میں ایک دبا پھر آپ سے ملاقات ہوگی اب تک کے لیے فراہز احمد افیشل سے فراہز احمد کو اجازت دیکھیں اللہ